دوستو یہ بات تو آپ لو جانتی ہو کہ کل ایک فلم سینیما گھر میں ریلیز ہوئی ہے جو کی ٹائگر اور لائن کا کروس بریڈ ہے جس کا نام ہے لائگر جسے بنایا ہے ٹولی ووڈ اور بولی ووڈ نے مل کر بھئیہ فالودا فالودا دم بنا کر آڈینس کے سامنے رکھا ہے اور بھائی اس فالودا دم کو دیکھنے کے بعد آڈینس کا دم نکل گیا ہے کہ اس فلم کے لئے ہم کس کو دوسی ٹھرائے بیٹا کس کو دوسی ٹھرائے ابھی تک تو ہم لوگ بولی ووڈ کے بڑے بڑے ویکروں کو یہ بات بولتے تھے کہ ارے سیکھو ارے سیکھو ان سے جس کو آج تک تم لوگ چھوٹی انڈسٹری چھوٹی انڈسٹری ریجنل انڈسٹری بولتے تھے ان لوگ نے باہو بلی بنا دی ان لوگ نے پسپا بنا دی ان لوگ نے کیجیب بنا دیا ان لوگ نے بڑی بڑی فلمیں بنا دی تم کیا بناتے ہو کبھی چاکو کبھی گن ہے ہے تم نے دم ایسے فلمیں بنانے کی تو سیکھو اور بھائی آڈینس کی بات کو مان کر بھی آپ بولی ووڈ کے جو سب سے بڑے کریٹر ہے یعنی کہ کرن جوہر نے بولا اچھا یہ بات ہے تو بھائی چلو ہم بھی چلتے ہیں ساؤت کے میکروں کے پاس اور ان سے ملاتے ہیں ہاں تو بولتے ہیں بھائی چلو ایک فلم بناتے ہیں ہیرو تمہارا ہیروین ہماری سمجھ گئے ہوں گے آپ کرن جوہر کی دوسری سب سے ٹیلنٹیڈ خوج یعنی کہ سپنے میں ایوارڈ لے کر سٹرگل کرنے والی ایکٹریس انانیا پانڈے جو کی اپنے ٹنگ سے اپنے ناک کو چھو کر دکھا دیتی یہ ٹیلنٹ ہے آپ کے پاس نہیں ہوگا اسی وجہ سے آپ بولی ووڈ میں کبھی بھی ساکسس نہیں کر سکتے دیکھو سیکھو سیکھو انانیا پانڈے سے سیکھو اور بھائی یہ فلم کومبو بن کر کل پہنچی آڈینس کے سامنے اور اس کومبو کو ہی دیکھنے کے بعد آڈینس کا دم نکال گیا ہے کہ بھائی اس فلم کے لیے ہم کس کو دوسی ٹھہرہ ہیں میرے بھائی کس کو بھائی اس فلم کی کہانی کو دیکھنے کے بعد مجھے سیونٹی ایٹی نائنٹی کے بولی ووڈ کی فلموں کی یاد آتی ہے کہ بھائی ایسا ہی ٹریٹمنٹ تو ہوتا تھا ان فلموں میں تو بھائی کیا نیا کیا ہے اس فلم کی میکر یعنی کی بھائی پوری جگننات سر نے بھائی فلم کی کہانی کی شروعات کیسے ہوتی ہے آپ لوگوں نے آج یہ فلم سینیما گھر میں دیکھ لی ہوگی کیونکہ بھی اکل سے کچھ لوگ اپنے کمینٹ کے مادیم سے مجھے دیمورلائز کرنے کی کوسس کر رہے تھے یارے چچا کیا ہو گیا اتنی بہترین فلم دیکھ کر آپ حجم لے کر پا رہے ہو کیا ہو رہا ہے میرے بھائی یہ فلم بولی ووڈ کے چپریوں کے لیے ہے جو اپنے خوپڑی کو گھر میں چھوڑ کر بھائی آتے ہیں ایسا ہی فلموں کو دیکھنے کے لیے اور تم لوگ اپنی خوپڑی لے کر پہنچ جاتے اور یہ بولتے ہو کہ بھائی اس فلم میں کیا لوجک ہے کیا لوجک ہے لوجک ہے اور تمہیں سمجھنا پڑے گا یہ لوجک کیوں ہے پہلا سین دیکھو پہلا سین دیکھو جس میں تم یہ بات پاؤ گے کہ یہ ماں بیٹے جو ہیں وہ بنا رہا سے مومبائی بس اس لیے پہنچتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ بھائی ہم مومبائی پہنچ کر ہی اپنے ڈریم کو اچیو کر سکتے ہیں یعنی کہ بھائی رمیہ کرشنان جو ہے وہ اس فلم میں ویجے دیوارکونڈا نیکل رہا تھا مجھ سے ویجے دیوارکونڈا کو لے کر آتی ہے اس سہر میں یہ بتاتے ہوئے کہ دیکھ بیٹا جو تیرے پاپا بننا چاہتے تھے تم وہ نہیں بن پایا اور میں چاہتی ہوں کہ تم اپنے پاپا کے ڈریم کو پورا کرو وہ بن کر جو تمہارے پاپا بننا چاہتے تھے یعنی کہ یہ دیش کا سب سے بڑا فری اسٹائل باکسنگ کا چیمپئن تو بھائی یہ یہاں کیوں پہنچ رہے ہیں تو بھائی یہاں پر ان کو پتا چلتا ہے کہ بھائی پری اسٹائل باکسنگ کے جو سب سے بڑے کوچ ہے وہ یہاں پر اپنا کوچنگ سینٹر پر چلاتے ہیں تو بھائی یہاں لوگ پہنچتے ہیں مومبئی جیسے شہر ہے میرا بھائی مومبئی جیسے شہر ہے تو بھائی اس شہر میں یہ جو گریب ماں بیٹے پہنچیں گے تو ان کو جیوان یہاں پر کرنے کے لئے اس تو دھندہ کرنا پڑے گا نا تو پہلا سینٹ تم نے دیکھا تھا کہ نہیں دیکھا تھا کہ نہیں چائے کا ٹپری وہاں پہ کھول آتا ہی لوگاں اور چائے کے ٹپری پہ وہ ونڈے آرٹیسٹ جو بولیوڈ کا ونڈے آرٹیسٹ ہے مکرندیس پانڈے آتا ہے مکرندیس پانڈے آتا ہے ایک سینٹ میں بیرے لاکھے میں چائے کا دھندہ لگانے کے لئے نا پیسہ دینا پڑے گا بھڑو ہفتہ مانگتا ہے تب ہی گر تم دندہ کر پاتا ہے تو بھائی ہفتہ مانگے گا ویلن تو بھائی جو چیمپئن بننے والا بچہ ہے وہ کیسے اپنے ٹیلینٹ کو چھپا کر رکھ سکتا ہے اور یہی پر وہ اس بات سے جسٹیپائی سب کو کرے گا یہی چیمپئن بنے گا پورے ہنڈیا کا فری اسٹائل باکسنگ میں اور بھائی اس کے بعد فری اسٹائل میں وہ لگتار سب کی دھنائی پٹائی کر رہے ہوتے بھائی یہ سین چل رہا تھا چل رہا تھا ٹھیک چلتا تھا کہ بھائی چلو مکرند دیسپانڈے جو ہیں ہفتہ مانگ رہے ہیں ماں کو جلیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو بھائی بیٹے کا خون کھولے گا نا خون کھولا لیکن اچانک ہی اس سین میں ایک اور ایک تر کی انٹری ہو جاتی ہے جو کبھی یہ ساؤت کے ایک بہت بڑے کومیڈین ہے اور ان کو نویہ دوسرے گینگ کے گنڈے دور آ رہے ہوتے ہیں اور وہ دورتے دورتے مکرند دیسپانڈے کے پاس آتے ہیں یہ میری چال بچالے وہاں یہ تیاغی کی آدمی میرے پیچھے پڑے ہیں تیاغی کی آدمی میرے پیچھے پڑے ہیں تو بھائی مکرند دیسپانڈے تیاغی کا نام سن کے ایک دم بوکھلا جاتے ہیں تیاغی کی آدمی ہے یہ ماں اس سب پنگا نہیں لے سکتا یہ جو گنڈا تھا ابھی تک جو ویجے دور کونڈا اور اس کی ماں کو ہڑکا رہا تھا وہ تیاغی کا نام سن کے ہی اس کے پھڑ جاتی ہے اور وہ پیچھے ہڑ جاتا ہے اور اس کے بعد بھائی یہاں پر انٹری ہوتی ہے کس کی؟ تو بھائی یہ انٹری کیوں کرائے جاتی ہے تو بھائی اس کا بھی کنیکشن فلم میں آگے جا کر جڑے گا لوجک ہے کہ یہ یہاں پر اس کی مدد کرے گا تو یہی مار کھانے والا جو ہیرو ہے آگے جا کر اصلی ہیرو کی مدد کرے گا اور بھائی یہاں پر جو ویجے دور کونڈا ہے وہ تیاغی کے گنڈوں کی دھنائی پیٹائی کر کے اس کو بچا لیتے ہیں اور اس کے بعد بھائی یہ لوگ پہنچتے ہیں کہاں تو بھائی رونی تروی کے کوچنگ سنٹر پر اور وہاں پر جا کر بھیا رمیہ کشنان جو ہے وہ بولتی ہے ان سے کہ دیکھو بیٹا ایسا ہے کہ میرا بیٹا فری اسٹیل باکسنگ میں چیمپئن بننا چاہتا رمیہ کشنان بولتی ہے ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہے بھائی اس کو فری میں چکانا پڑے گا پہلی بول دیتی ہوں اس کو فری میں چکانا پڑے گا تو بھائی رونی تروی سیدھی سے بات ہوئی دھنڈے کی بات ہے بھائی ایسا کہ چلے گا فری میں میں کوئی درم سالہ کھولتے رکھوں پیسے لگیں تو اس کے بعد بھائی یہاں پر بھی ایک لوجیک تو ہونا چاہیے لوجیک ہونا چاہیے کہ نہیں بھائی ایسے ایسے لوجیک اس فلم میں دیئے گیا ہے جو آپ کے گلے نہیں اترہی ہیں گلے نہیں اترہیں گے اور اس فلم نے واقعی میں ڈسپوائنٹ کر دیا میرے بھائی ڈسپوائنٹ کر دیا اور بھائی آج ایک میں نے دوست کا کمنٹ پڑھا انہوں نے مجھے یہ بات سمجھائی کہ سر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اس فلم کو لے کر بیجید درکونڈا پہلے کیوں بوائکوٹ بوائکوٹ چلانے لگے کیونکہ بھی بیجید درکونڈا کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ یہ فلم اس لیول کی بنی ہے جس کا بوائکوٹ اگر نہیں کیا جائے گا تو بھائی ان کا فلمی کیریٹ جو ہے وہ تھوڑا سا ڈگبکا جائے گا اس فلم کے لیے اس کی آلوشنا ہونے والی ہے کیونکہ بھائی یہ فلم اتنی بوری بنی ہے پر بھائی یہ فلم اتنی بوری کیوں بنی ہے تو بھائی اس کا بھی ایک لوجیک ہے ایک لوجیک آپ گھوار بتاتا ہوں بھائی یہ جو سین چلنا تھا نا ماں بیٹے اور کوچ والا یہاں پر کوچ جو ہے وہ ویجے دروکڑنا سے ایک بات بولتا ہے بیٹا ٹھیک ہے میں تیرے کو یہ سپورٹس سکھاؤں گا لیکن تو بھی میری ایک سرط ماننی پڑے گی کہ تم کیونکہ اپنے سپورٹس پر دھیان دوگے لڑکی پر دھیان نہیں دوگے بیٹا لڑکی کے چکڑ میں پرے نا کہ بس تمہارا کیریر ختم اور بھائی یہ ڈائیلوگ بول کر ہی پیڈکشن کرا دیا گیا لڑکی کے انٹری ہونے والی اور اس کے بعد انٹری کس کی ہو جاتی ہے تو بھائی اننیا پانڈے کی جو حسین ادائیں دکھاتے ہوئے بولت پر نظر آ رہی ہے اور اپنے سکھیوں کے بیچ میں آ کر بہت ہی اترنگی سترنگی ٹائپ کے ڈائلوگ بولتی ہے کہ ارے سہیلیو سنو نا سنو نا سہیلیو ون ملن لائک حاضر کرنے کے لئے یوٹیوب پر کتنے کس طرح کے ویڈیو بنانے پڑے گا بتاؤ نا مجھے کیونکہ فلم تے میری چلے گی آگے چل کر مجھے یہی دندہ کرنا پڑے گا یوٹیوب پر انسٹاگرام پر ٹویٹر پر وہیں سے کچھ پیسے کمال ہوں گی تو بھائی وہ لڑکیوں جی رو رہتی جو سہلیا رہتی ہیں وہ ان سے بولتی ہے کہ دیکھو ایسا ہے کہ تھوڑ سا باڈی فگر دیکھاؤ دیکھاؤ تھوڑی سا ہتین عدائے دیکھاؤ کچھ ڈیالوگ بولو آہ دین تمہاری بات کرتے نہیں آہ تم کو 1 ملین لائک دے دیں گے 1 ملین لائک دے دیں گے بھائی اس فلم میں ایک گلتی ہونا تو میں آپ لوگ گناہوں فلم کا سٹوری لائن ویک سکرین پلے ویک ٹریٹمنٹ ویک کاسٹنگ ویک کاسٹنگ بھی ویک ہے ویجے درکونڈا کو آپ چھوڑ دو رہنی تروی کو آپ چھوڑ دو اور اس کے بعد میں رمیہ کرشن کو لے کر میں ایک ہی بات بھولنا چاہوں گا کہ ماتا جی باہو والی سے تھوڑا سا باہر آؤ باہو والی ریلیز ہوئے بہت جمانہ ہو گیا آپ کی وہی ایکٹنگ اس فلم میں دیکھنے کو ملی ہے آڈینس کو ویجا آپ مہندر باہو والی کو ابھی تک بھلا نہیں پاہی ہیں تو ویجا امریندر اور مہندر جو بھی تھے وہ ان کو بھلا کر آپ اس فلم میں واپس آؤ ان کی ایکٹنگ وہی تھی لیکن ٹھیک ہے ان کی ایکٹنگ کو ہمیں کچھ دیر کے لئے حجم کر سکتے ہیں لیکن اس کے بعد باپ اور بیٹی کی جوڑی کو آپ حجم نہیں کر پاؤ گے بھر بھائی چنگ کی پانڈے جو ہیں وہ ابھی بھی پاسٹا دنیا کا آخری راستہ آڈینس کو دکھا رہے اپنے ہر فلم میں میرے بھائی یعنی کہ بھی اس فلم میں بھی وہ ڈیالوگو ایسی بھو رہے تھے جیسے کہ میں ہوں آخری پاسٹا وہی والا ایکٹنگ اور انینیا پانڈے کو ایکٹنگ آتا ہے کیا یہ سوال سب سے بڑا بہاری سوال ہے یہ سوال کا جواب انینیا پانڈے ہی دے سکتے کہ پاپا کی پری ہے نا وہ تو بھائی اس کے بارے میں ہم نے کیسے بول سکتے ہیں تو بھائی اس فلم میں اتنی ساری کمجوریا ہے جس کی وجہ سی یہ فلم اتنی اتنی بھائیت بھولوں گا تو برا لگ جائے گا مجھے بھائیت نہیں بولنا چاہیے اتنی بہترین بنی ہے کہ بھائی اس فلم کا جا کر آپ مجھا لو کہ بھائی بھائی بری فلم بھی اتنی مجھے دار بن سکتی ہے بھائی اتنا مجھے دار برا فلم یہ آپ جا کر جا کر دیکھو بھائی اور اسی وجہ سے ویجید رگوڈا پہلے سے چلانے لگے بھائی 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 ڈیلو میں دیکھی گی نہیں اور ابھی بھی جو باتیں میں نے آپ لوگو ہتانے کی کوشش کی کچھ لوجق کے بعدم سے اور ہر ایک سین کا لوجک کیوں دیا گیا ہے کہ بھیا وہاں پر وہ جو کومیڈئن پٹتا ہے پہلے سین میں تو بھیا وہ کیوں پٹتا ہے اور اس کا پٹنے کا فائدہ کیسے ملتا ہے ویجید رکوڈا کو بھیا ہاں ٹائم کے بعد وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اور بھائی آنانیا پانڈی کیوں چھوڑتی ہے یہ بھی آپ بات میں سمجھے ہوگی جب انٹرمیل ہوتا ہے بہیہ بہت سارے ایسے سیکوینس ہے جو بھیا ستر ایسی نبی کے دسک میں بولی وڈ نے آدمہ کے چھوڑ دیا تھا تو بھائی ایسی ہی اگر فلم اگر برائیں گے ساؤت کے میکر بولی وڈ میں آگر تو بھائیہ ان کو کیا ہم بولے گئے ہیں بھائیہ ان کو آسکر دے دو نہیں آسکر دو بھائی آسکر آنینیا کو ملنا چاہیے آسکر ڈیزرب کر دی ہے میرے بھائی بہت سٹرگلنگ آرٹیس ہے بہت سٹرگل کیا اس نے اور اس کو آسکر ملنا چاہیے ٹنگ سے ناک کو چھوٹی ہے میرے بھائی وہ ٹیلنٹ تمہارے پاس نہیں ہے میرے پاس بھی نہیں ملتے ہیں بھی آگلے ویڈیو میں تو بولی وڈ سے چھوڑے اور کیا سارے خبروں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل یعنی کے بارے جیکشن پل ایکشن سبسکرائب کرنا نابلیو کار مانے اپ ڈیٹس کو جاننے کے لیے بہل ایکشن کو جوڑ دو ہوئی گا